مسکرہ دیکھ رہے زیر آسان آپ کے ساتھ میں ہوں آشی شعبے پردیش میں گہلوت سرکار کے ایک سال پورے ہونے والے ہیں اور اس موقع پر ہم آپ کو لگتار یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر پردیش کے جو تمام ودھائک ہیں انہوں نے اپنے ان گیارہ مہینوں میں اپنے اپنے شیطر میں کیا کچھ کام کیے ہیں ودھائکوں نے جنتہ سے جو وعدے کیے کیا وہ پورے ہو رہے ہیں جنتہ کی امیدوں پر ودھائک جی کتنا کھرا اتر پائے آج آپ کو نیم کا تھانا ودھائک سیٹ کا حال بتائیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پر کیا کچھ سمسیہیں لوگوں کی ہیں کن سمسیہوں کا زمادان ہو چکا ہے اور کیا کچھ ابھی دقتیں باقی ہیں ودھائک جی کے پاس آنے والے دنوں میں وکاس کی کیا کچھ پلاننگ ہے اور کیا واقعی میں ودھائک جی کے کام کاجو سے یہاں کی جنتہ سنتشت نظر آتی ہے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں نیم کا تھانا ودھائک سباکشیتر کے بارے میں کہ اس کا راجنیتک اتحاس اس کی یہاں کی ویراثت کیا کچھ کہتی ہے بات ایم ایل اے کے ریپورٹ کارڈ میں آج نیم کا تھانا ودھائک سباکشیتر کی اراغلی کی وادیوں میں بسا سیکر جلا راجستان میں شیخہ واتی کے نام سے جانا جاتا ہے سیکر، سری مادھوپور، نیم کا تھانا، فتح پور شیخہ واتی جلے کے سب سے بڑے شہر اور تحصیل ہیں سیکر جلے کو ویربھان نے بسایا اور ویربھان کا باس سیکر کا پرانا نام ہے راجہ مادھو سینگھ جی نے اس شہر کو ورطمان شوروپ پردان کیا اور سیکر نام دیا ورطمان میں سیکر جلے کی پہچان راجستان کے تیسرے بڑے ایجوکیشن حب کے طور پر ہوتی ہے سیکر میں پیاج کی سب سے بڑی منڈی اور کرشی اناز منڈی بھی ہے نیم کا تھانا ویربھان سبا سیٹ سیکر جلے کی سب سے اہم ویربھان سبا سیٹ مانی جاتی ہے نیم کا تھانا میں مدھی کال میں نیم بارک سمپردائی کے لوگ رہتے تھے جس کی وجہ سے نیم کا تھانا نام پرچلیت ہوا گنیشور اور بالیشور مندیر نیم کا تھانا کی تیر تستل کے طور پر پہچان بنای ہوئے ہیں اس سیٹ پر کانگریس کے سوریش موڈی ورطمان ویدھائک ہیں 2018 کے چناؤں میں سوریش موڈی نے بی جے پی کے پریم سنگھ باجور کو تیرہ ہزار سے زیادہ ووٹوں سے ہرائیا تھا نیم کا تھانا ویربھان سباکشتر میں گرجر، راجپوت، سینی اور انوشوچیت جاتی کے ووٹروں کی تعداعت سب سے ادھیک ہیں گرجر اور جات مطداتا اس سیٹ پر نننائک بھومی کا میں ہوتے ہیں لیکن ویدھائک سوریش موڈی نے چناؤں میں جاتی گت راج نیتی کو مات دے کر جیت حاصل کی نیم کا تھانا ویدھان سبا سیٹ پر جیدہ تر کانگریس کا ہی قبضہ رہا ہے اب تک کانگریس نے سیٹ پر سات بار جیت درج کی ہیں جبکہ چار بار بی جے پی نے سیٹ پر جیت حاصل کی ہے نیم کا تھانا کو لمبے سمیے سے جلا بنانے کی مانگ چل رہی ہیں کئی بار آندولن بھی ہوئے لیکن یہ مانگ اب تک پوری نہیں ہو پائی ہے ویدھائک سوریش موڈی شیطر میں آم لوگوں کی سمسیا کے سمادھان کے لیے ہمیشہ اپلپد رہتے ہیں جن سنوائی کر لوگوں کی سمسیا کا سمادھان کرتے ہیں ویدھائک جی کے پاس کوئی بھی آتا ہے نا اس کو اتنا سنتوش کر کے دیتے ہیں کہ ان کو کام سبی کا کام کرتے ہیں ہمارو ویدھائی جی آب دس مہندے کا کاریکال ہو آئے اس میں چھاہونے کا جو پانی نکلتا تھا بھرتا تھا پانی اس کی کجوڑے کے کھدائی کروا کر آج یہ پانی کے کوئی سمسیاں نہیں لی کجوڑے کے کھدائی کری گاؤں کے اندر سڑکتی جیسے یوزنہ تھی وہ میں سے پانی کی تھی اس کی پورتی کے لی جہاں بھی کہیں ہے نا بھرے ڈابلا گاؤں کے اندر اتنی پانی کی سمسیاں تھی ایک وہ دو مہندے میں آج بلکل پانی کی سمسیاں نہیں رہی ہے اس دس مہندے کی کاریکال میں ویدھائی جی سے پبلک اتنی سنتوشت ہے کی پچاس سال میں بھی نہیں ہوئی تھی اور کسی بھی چیز کی سمسیاں نہیں ہے پانی ٹائم پہ ہر گاؤں میں ہر ڈانی میں بڑیا اینڈ پمس ٹھیک کروانا ٹو بیل ٹھیک کروانا جنشن وائی بھی بڑیا کرتے ہیں کسی پرکار کی بزرک کے نئے لڑکے کے کوئی جوان کے کوئی دکت نہیں ہے ورطمان ویدھائی کے سوریش موڈی نے چناؤ کے وقت نیم کا تھانا کی جنتا سے تمام بادے کیے ہیں کیا ورطمان سرکار کے سمائے 11 مہینے کے کاریکال میں ویدھائی کے جنتا کی امیدوں پر کھرا اتر پائے یہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے اشروک شیخ آوت زی میڈیا سیکر تو اپنے نیم کا تھانا ویدان سبھا کشیتر کی راجنیتک اور جاتی ستھیوں کو دیکھا وہاں کے سمی کرنوں کو دیکھا اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ پچھلے ویدان سبھا چناؤ میں یہاں سے ویدھائیک سوریش موڈی نے لوگوں سے کیا کچھ وادے کیے ان بادوں کو پورا کرنے کے لیے ویدھائیک جی کا کیا پلان ہے آپ کو دکھائیں گے نیم کا تھانا کے وکاس کے لیے سوریش موڈی کے پاس جو پلان ہے لیکن اس سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ نیم کا تھانا میں وکاس کو لے کر ویدھائیک جی کے دعوے پر جنتہ کتنی سنتوشت ہے دیکھتے ہیں ریپورٹ نیم کا تھانا ویدھائیک سوریش موڈی کو راجنیتی ویراثت میں بلی سوریش موڈی کے پتا خود اس سیٹ سے چار بار ویدھائیک رہ چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ کشیتر کے لوگوں کا موڈی پریوار کے پرتی گہرا جڑاو ہے اپنے پتا کے نقشے قدم پر چل کر جاتی پاتی سے اوپر اٹھ کر سوچھ راجنیتی کی ویدھائیک سوریش موڈی نے محض ایک سال میں کروڑوں روپے کے وکاس کارے کروا کر خاصے لوگ پریئے ہو گئے ویدھائیک سوریش موڈی کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے پانی بجلی سڑک شکشہ اور چکتسہ کے ایک شیتر میں نیم کا تھانہ میں وکاس کی تصویر بدلتی ویدھائیک سوریش موڈی کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 11 مہینے کے کاریکال میں وکاس کے تمام کام کروایے ہیں پاتن میں سرکاری کولیج کھلوایا نیم کا تھانہ میں دو کروڑ 88 لاغ سے پی اچ سی کا نیرمان کارے کروایا ایک کروڑ 37 لاغ سے جوہڑ خودوایا سیکڑوں خراب پڑے ہیڈ پمپ ٹھیک کروایا سیو ریج کے لیے 156 کروڑ روپے سویکرط کروایا 25 لاغ کی لاغت سے فائر اسٹیشن کا نیرمان کروایا نیم کا تھانہ میں نوودائی سکول بھی کھلوایا گئے آلنکہ وکاس کے ان کاموں کو لے کر زیادہ تر لوگ ویدھائی کے کامکاز کی تاریخ کر رہے ہیں ہمارے ویدھائی کے شاہب کو دس مہنے ہو گئے بڑے دس مہنے میں بہت جنتہ کے لیے سنتوشت کام کیا ہے پاٹن میں ایک سکول کھولیج کھولوائی گئی ہے ہمارے گاہ میں چوہیس کھنٹہ بجلی کی وہ کروایی ہے سنگل پیس وہ چوبیس کھنٹہ آئے پہلے وہ آٹھ دس کھنٹہ ہی آتی تھی اور اب وہ چوبیس کھنٹہ لائٹس جوڑ گئی ہے پانی کی بہت اچھی سویدہ کر دی گئی ہے اور ہمارے گاہوں میں سڑکوں کی ویسطہ بہت اچھی کر دی گئی ہے ہماری پانچائت میں ویدھائی کے بعد بڑھنے کے بعد بہت سنتوشت جنککاری ہو رہے ہیں ساپ راستے پہلے صحیح نہیں تھے راستوں کا درستی کرن ہو گیا ہیڈ پم خراب پڑے رہتے تھے لوگ پریسان رہتے تھے اب ویدھائی کے بعد بڑھنے کے بعد میں ہیڈ پم بھی ترن ٹھیک ہو جاتے ہیں پریم سنگھ باجور ویقاس کے دعوہ کو کھوکھلا بتا رہے ہیں بیجے پی نیتا کا آروپ ہے کہ پچھلے ایک سال میں نیم کا تھانا میں ویقاس رک گیا ہے باجور کا دعوہ ہے کہ ان کے کاریکال میں کیے گئے ویقاس کاموں کا ورثمان ویدھائی کیول فیتا کاٹ کر اپنی اپلوپدی گنا رہے ہیں نیم کا تھانا میں سرکار کا کاریکال ایک سال پھولا ہو گیا اور یہاں کے جو ویدھائے گئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نیک کے برابر ہیں یہاں کسی پرکار کا کوئی ویقاس کاری نہیں ہو رہا ہے جو ہمارے سمیہ میں پوراڑے کام ہوئے تھے ان کے پھٹے کاٹ رہے ہیں ان پہ لگے ہوئے ہیں پورو میں گھوشیت ہوئی یوجناؤں کا ادھگھاتن کر کے جھونٹی ان کی وائی وائی لوٹ رہے ہیں جیسے پاتن میں سرکاری کولیج کا ہونا یہ پوروے سہنکال میں گھوشیت تھی اسی طرح نیمکا تھانا میں سیوریز لائن کا ہونا نگرپالی کا چناؤں میں انہوں نے اس کو مدہ بنا کے کہ ہم سیوریز لائن لائیں گے جبکہ اس کا بجٹ اس کی ویتیہ سوئنکرتی اس کی ڈی پی آر سبھی پورو بھاجوپا ساسر میں سوئی کرت تھی نیمکا تھانا میں ویقاس کے نام پہ ورطمان ویدھائیت مود نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا ہے جو پوروے یوجنائے تھی ان کو ہی اُدھگاٹن کر کے یہ اپنے آب وائی وائی لوپنا چاہ رہے ہیں یہی ان کا ایک مقصد ہے نیمکا تھانا میں ویقاس کے کام کو لے کر زیادہ تر جنتہ سنتوشت نجار آ رہی ہے لیکن علاقے میں پیجل سیوریز کی سمسیہ ابھی بھی برقرار ہے یتایت ووستہ اور اتکرمن کی سمسیہ سے لوگوں کو ابھی بھی جوجنا پڑ رہا ہے دیمکا تھانا ویدھان سبا کشیتر میں سباہوں کے روزگار کے لیے بڑی اُدھوگے کے کائیوں کا ابھاو ہے اس کے علاوہ سواستی سویدھاؤں کو اور بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے نیمکا تھانا میں ویدھائی کے گیارہ مہینے کے کاریکال کو لے کر زیادہ تر جنتہ سنتوشت نجار آ رہی ہے لیکن پیجل روزگار جیسی سمسیہوں کا سامنا ابھی بھی لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے اشوک شیخابت زی میڈیا سیکر تو ویدھائی کے سوریش موڈی کا کہنا ہے کہ نیمکا تھانا کے وکاس کے لیے وہ ہمیشہ تطپر رہتے ہیں ویدھائی کے سوریش موڈی نے یہ بھی کہا کہ ان کے پریاز سے نیمکا تھانا کی تصویر بدل گئی ہے زی میڈیا سموڈاتہ نے ویدھائی کے سوریش موڈی سے ان کے کشتر کے وکاس ان کی پلاننگ اور ان کے ساتھ ساتھ تمام الگ وشیعوں پر بھی باتچیت کی سننیے کیا ہوئی بات ہمارے ساتھ ہے نیمکا تھانا سے کانگریس سے ویدھائی کے سوریش موڈی اور ہم جانے گے کہ ان کے پچھلے جو دس مہنے کا کاریکال گزرا ہے ان میں کتنے وکاس کارے ہوئے ہیں کیا آگے کی ان کی یوزنائے ہیں کس طریقے سے یہ اپنی یوزنائے جو جن پر وائدوں کو لے کر جنتا کے بیس گئے تھے ان پر کتنا یہ کھرے اتر پائے ہیں کتنے وائدے کیے تھے کتنے پورے ہو پائے ہیں ہمارے ساتھ ہیں سوریش جی موڈی سر کیا لگتا ہے دس مہنے کے کاریکال میں کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ اپنے کاریکال دیکھئے میں یہ مانتا ہوں کہ نیا ہونے کے باوجود میں نے دس مہنے کا جو میرا کاریکال ہے اس میں ہر کشیتر میں کام کیا اور جو میری جو پرائیٹی سیکٹر ہے جیسے میں شکشہ کو بہت مہتو دیتا ہوں میں سویم بھی چارٹرڈ اکاؤنٹ ہوں اور میں یہ مانتا ہوں کہ شکشہ جیون میں پرگتی کا سب سے بڑا مار گئے تو اس کشیتر میں ایشور کی کرپا سے اور مکھی منتری جی کے آشیرواد سے مجھے پاتن میں نئے کالیج کی سویکرتی ملی اور میں یہ فقر سے کہہ سکتا ہوں کہ نیم کا دھانہ ایک ایسا ویدان سباکشیتر ہے جہاں چار چار کالیج چالوں ہو چکے ہیں ایک نند کشور پٹواری کالیج ہے ایک مہیلا کالیج ہے ایک سنسکرت کالیج ہے اور ایک پاتن میں اپنے نیا کالیج شروع ہو آئے اور اسی ستر میں اس کی کلاس بھی شروع ہو گئی ہیں اور لگ بگ تین سو بچے اس میں ادھیان رہت ہیں سکولوں کے مستر پہ کیا کیا دیکھئے کانگریز کی سرکار شکشہ کو بہت مہتو دے رہی ہے پرائیویٹ اسکولوں میں جیسے انگلیش میڈیوم کی اسکولیں چلتی ہیں اس بار راج سرکار نے ٹرائل کے لیے پہلے جلہ لیول پہ ایک ایک انگریجی سکول انگریجی مادیم کی اسکول چالوں کی اور اس کی سفلتہ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اب تیسیل اسکول پہ بھی انگریجی مادیم کے اسکول کھولنے کی یوزنا چالوں کی ہے دو آئیرویدک اسپتال سینکشن ہوئے ہیں ابھی چالوں نہیں ہوئے ابھی سینکشن سویکرتی آئی ہے ان کی ایک نیمکہ دھانہ میں اور ایک پارٹ اسی طرح سے سواست میں میں سب سے بڑی جو اپلپدی میری مانتا ہوں کہ میں نے جو سٹاف کی کمی تھی اس کو پورا کیا ہے اور بڑے اچھے دنگ سے پورا کیا ہے ہر وشیش شگ کپل اسپتال میں آج موجود ہے ہڈی کا ڈاکٹر تقریباً گیارہ سال بعد لگا ہے اسکن کا ڈاکٹر اینٹی کا ڈاکٹر جو شاید کبھی لگائی نہیں تھا اور آئی کا ڈینٹل چار چار گائینی کے ڈاکٹر موجود ہیں آج کپل اسپتال میں ڈیلیوریز ہوئی ہیں جن میں سیزیریان ڈیلیوریز بھی شامل ہیں آپ سمجھئے کہ کسی اوبجلا اسپتال میں سیزیریان ڈیلیوریز سرکاری اسپتال میں پرائیویٹ میں تو بہت ہوتی ہے لیکن سرکاری اسپتالوں میں سیزیریان کی طرف ڈاکٹروں کا اور مریضوں کا جھکاو نہیں ہوتا جو آپ کو کپیل اسپتال میں دیکھنے کو ملے گا بچوں کے لئے دیکھیں پی آئی سی جو آڈ ہے وہ سنچالیت ہے کپیل اسپتال میں بہت اچھے ڈنگ سے چل رہا ہے اور بہت اچھی سویدہ مل رہی ہے اور اگر آپ گرہینی وں سے جو نوز جو شیشو ہیں پریاست ہے کہ سرکاری ستر پہ اس طرح کی سویدہ ملے اور روزگار کے سادن بنے یہاں کوئی اس طرح کی انڈسٹری آوے جس سے یہاں کے ہمارے یوپوں کو روزگار ملے یہ میری پراتھو تو یہ تھے نیم کا تھانہ سے ویدھائی سرے سمودی اور ان کا کہنا تھا کہ پچھلے دس مہنے کے کاریکال میں انہوں نے جو وائدے کیے تھے انہیں پورا کرنے میں کوئی کور قصد نہیں چھوڑی اور آنے والے سمیہ میں جو وائدے بچ گئے ہیں ان کو بھی پورا کریں گے اشوک شکھاوت زی میڈیا سیکر موسیقی